بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسرلی امری بحلل اقدتم اللی ثانی افقہ قولی صلی اللہ وعلا حبیبہ محمد وآلہ وسلم اسلام علیکم احباب سدک و وفا امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت و آفیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے آج کا ہمارا موضوع اولیاء اللہ کی شان کو قرآن اور احادیث کی ذریعے سے بیان کرنا ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں وسط آئے آج کے دور میں حضور سرور علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی اور اصل پیروکار جو کہ اولیاء اللہ ہیں ان کی شان کو ہی قرآن اور احادیث کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں حضور سرور علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں کی جو کہ اولیاء اللہ ہیں ان کی شان سے پہلے میں آپ کو ان سے پہلے امت کے اولیاء کی شان کا بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ حضور سرور علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولیاء کی شان کو سمجھنا اکل سے تو معورہ ہے اس کے لئے ہم سورہ نمل کی آیت نمبر اٹھتیس سے لے کر چاندیس تک کو پڑھتے ہیں پھر اس کے اوپر غور و تدبر کرتے ہیں تاکہ پہلے امت کے اولیاء کی شان کو سمجھ دیا جائے پھر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اولیاء کی شان کو بھی سمجھ بائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نمل میں آیت نمبر اٹھتیس سے چالیس کے درمیان یہ فرماتا ہے کہ سلیمان نے کہا اے دربار والو کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں ملکہ بلکیس کا تخت ہمارے پاس لے آئے ایک شخص عاصف بن برخیہ جس کو کتابِ الٰہی کا کچھ حصے کا علم تھا کہنے للا میں آپ کے آنکھ کے چھبکنے سے پہلے اس کو آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں جب سلمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے پروردگار کا فضل ہے اے باب سورہ نمل میں حضرت سلمان علیہ السلام اور ان کے صوبت نشین عاصف بن برخیہ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے جب حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں کہا کہ کون ملکہ بلکیس کا تخت ہمارے دربار میں لا سکتا ہے ان کے آنے سے پہلے تو ایک جن نے کہا کہ وہ دربار پرخواست ہونے سے پہلے لا سکتا ہے مگر دربار میں موجود اس دور کے اولیاء اللہ عاصف بن برخیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس تخت کو پلت جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں اور آپ لے بھی آئے حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا بے شکم یہ میرے رب کا فضل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نمل کے اس واقعے میں خود فرمایا اس شخص یعنی کہ عاصف بن برخیہ کے پاس کتابِ الٰہی یعنی کہ زبور کے کچھ حصے کا علم تھا یعنی کہ زبور کے اندر سے تھوڑے سے حصے کا علم آپ رحمت اللہ علیہ کو انہایت تھا اسی علم کی بدولت آپ زبان و مقا کی قید سے آزاد ہو کر ملکِ بلکیس کے تخت کو جو کہ کافی مسافیت پر تھا اور بہت وزنی تھا پلہ جھپکنے میں اس کو لی آئیں یہ حضرت دعود علیہ السلام کے دور کے اولیاء اللہ کی شان ہے اور میں آپ کو یہاں پر سائنٹیفیکلی بھی یہ چیز بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں سائنس بھی اس چیز کو ماننے کو تیار ہونے کے دھیانے پر کھڑی ہے آج کے دور میں سائنس کے اندر ایک کانسپٹ ہے فیوین اور ڈیفیوین ڈیفیوین کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے ایک چیز بنتی ہے ایک چیز مل کر بنتی ہے جیسے کہ ہمارا وجود ہے یا کوئی آبجیکٹ ہے یا کوئی بھی چیز ہیں اگر اس کی دیپھ میں دیکھا جائے تو وہ الیکٹرونز پروڈانز اور نیوٹرونز یعنی کہ آئیٹمز سے مل کر بنی ہیں اور آئیٹمز کیا ہیں الیکٹرونز پروڈانز نیوٹرونز اور اس کی دیپھ میں بھی آگے سٹرینگز کورس بہت اس کی دیپھ میں چلے جائے تو یہ چیزیں ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت عاصف بن برکیہ رحمت اللہ علیہ کو یہ طاقت دی کہ انہوں نے اس جگہ پہ پہ پہنچ کے جہاں پر ملکہ بلکیس کا دہ تھا اس کو ڈیفیوز کر دیا یعنی کہ اس جو وہ جو ایک تخت نظر آتا تھا وہ ایک پوری ٹھوست فارم کے اندر ایک تخت نظر آ رہا تھا اس کو ڈیفیوز کر دیا اس کو آئیٹمز میں تبدیل کر دیا اس کو بہت ہی جو پارٹی گرز ہوتے ہیں ان پارٹی گرز میں تبدیل کر دیا اور پھر ان پارٹی گرز کو جب وہ سپیڈ آف لائٹ سے لے کر آئے بجلی کی رفتار سے لے کر آئے کیونکہ پارٹی گرز تو بہت تیزی کے ساتھ ارکت کرتے ہیں آپ اس کو جا کے فیزیکس میں سائز میں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ڈیفیوز کیا وہاں پہ اور ان کو جب لے کر آئے اور سپیڈ آف لائٹ چار ہزار کلومیٹر یہی کچھ ہوگی شاید اس سے بھی کام ہو تو اسی لئے وہ پلک جبکتے ہوئے اس کو ڈیفیوز کر کے لائے وہاں سے اور پھر وہاں پر آگر اس کو دوبارہ سے فیوزن گندن لے آئے یعنی کہ ان آئیٹمز کو پھر دوبارہ سے ملا کر پھر وہی دخت مان گیا تو یہ کائنات ایک قدرت ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات ہے اور اس کائنات کے اندر جو بھی انسان آئے ہیں وہ اللہ کے خلیفہ ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی یہ طاقت اپنے بندوں کو دیتا ہے اور آپ نے اس طریقے سے اب یہ سائز بھی یہ چیز انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اگر اللہ نے چاہا تو یہ چیزیں ہونے لگیں گی فیوزن ڈیفیوزن چیزوں کو ڈیفیوز کر دیا اس کو آئیٹمز کی فارم میں لے گئے پھر اس کو کسی نہ کسی وے میں ٹریول کرا دیا اور پھر ٹریول کرا کے اس کو دوسری جگہ پہ جا کے فیوزن میں لے گئے پھر اس کو دوبارہ سے اس کو آپس میں ملا دیا وہ وہی فارم استعمال کر وہی فارم وہی شکل اختیار کر لے گی اب صرف اس سے ایک اور بھی میں آپ کو چھوٹا سا پھر اس کے بعد میں آگے اس کا واقعہ آپ کو بیان کروں گا انشاءاللہ ایک اور بھی وہ جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کی شان ہے وہ اس سے آگے بیان کی جائے گی اچھا یہ تو تھا نے قرآن میں خود بتایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو میری ذات کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے ہم اس کو کون سی وسط اہتا کرتے ہیں تو اب ہم آ جاتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمد کے اولیاء کی بھلا کیا شان ہوگی اب اس کی اوپر تھوڑا غورت دبر کرتے ہیں اس کے لئے ہم قرآن کریم کے اندر سورہ راد کی آیت نمبر 43 کو زنا جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اللہ فرماتا ہے اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم خدا کے رسول نہیں ہو کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا اور وہ شخص جس کے پاس کتاب یعنی کہ آسمانی کتاب کا مکمل علم ہے وہ گواہی دینے کے لئے کافی ہے اب یہ آپ اس آیت کو بھی آپ نے پڑھ لیا سمجھ لیا اب ہم یہاں پہ غور کرتے ہیں اس سے پہلے جو سورت تھی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سورہ نمل تھی جہاں پر حضرت عاصف بن برکیہ رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کیا جانا تھا وہاں پر جو الفاظ ہیں جہاں پر علم کی بات کی گئی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو کچھ حصے کا علم تھا تو وہاں پر کہا گیا اور جب سورت رات کے اندر کہا گیا تو یہاں پر الفاظ بدل گئے اب یہاں پر ذرا تھوڑا سا اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں الفاظ ہیں بات ایک جیسی ہی ہے لیکن الفاظ یہاں پر جو استعمال ہوئے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر کیا معاملہ ہے سورہ نمل میں من جو کہ عربی کا لفظ ہے وہ کتاب سے پہلے استعمال ہوا کتاب جس کا معنی ہے کچھ وہ کتاب سے پہلے استعمال ہوا اور وہ کس کیلئے استعمال کیا جا رہا ہے حضرت عاصف بن برخیہ رحمت اللہ علیہ کہ ان کو زبور میں سے کچھ تھوڑے سے حیثے کا وہ علم باطن عطا کیا گیا جس کے ذریعے سے انہوں نے یہ بہت بڑا جو تصرف کائنات کا معاملہ کیا اللہ تعالیٰ کی ان وسطوں کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان طاقتوں کا انہوں نے مظاہرہ فرمایا لیکن اب ذرا سورہ راد کے طرف آئیں جب میں من جو کہ عربی کا لفظ ہے ان دعو سے پہلے استعمال ہوا تو عربی گرائمر کی روح سے اس کا جو معنی بنتا ہے وہ مکمل ہے یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر وہی شخص گواہی دے گا وہ قافی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر گواہی دینے کے لیے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ قمل کتاب کا علم عطا کیا ہوا ہے سورہ راد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ ومن اندو علم الكتاب الفرما کر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ بے شک یہ کافر نہ مانیں آپ صاحبِ قرآن ہیں آپ کے پاس کوئی کائنات کا علم ہے آپ کے اسحام میں جو شخص جس کے پاس قرآن کا مکمل علم ہے وہ بھی آپ پر گواہی دینے کے لیے کافی ہے اب یہ بڑا ہی اہم نکتہ ہے اور آپ نے اس کو سمجھنا ہے اگر دعود علیہ السلام کی کتابِ زبور کے تھوڑے سے حصے کا علم رکھنے والے حضرت عاصب بن برخیہ رحمت اللہ علیہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائناتِ قدرت پر اتنا کنٹرول رکھتے ہیں کہ چھے ماہ کی مسافت کی اوپر سے وہ اتنے وزنی تخت کو پلہ چھپکنے میں لا سکتے ہیں تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولیاء اکرام کے تصرفِ کائنات کا کیا حال ہوگا جن کو قرآنِ کریم کا مکمل علم عطا ہوا کیونکہ مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے تمام کتابوں کا علم یعنی کہ توراہ، زبور، انجیل اور قرآن کو جمع فرمایا اور پھر چاروں کی علم کو قرآنِ کریم میں اکھٹھا کر دیا ایک جگہ سورہ الانعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جسے سراہتاً یا کناہتاً پیان نہ کر دیا ہو یعنی کہ تمام علم قرآنِ کریم میں ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سارا علم رکھتے تھی اور آپ نے وہ پھر سارا علم اپنے اصحاب کو دیا اور آپ کے اصحاب سے وہ علم تابعین پھر تابعین پھر اولیاء اللہ پھر تمام کائنات تک پہنچا جس نے اس کو صحیح طریقے سے حاصل کر لیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں میں شہرِ علم ہوں ابو بکر اس کی اساس ہے بیس ہیں عمر اس کے دیوارے ہیں عثمان اس کی چھت ہیں اور علیک اس کا دروازہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحبِ قرآن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامل فیض سے آپ کے خلفائے راشدین دوسرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمہین اور جتنے بھی آپ کے امت کے اولیاء آئے ہیں وہ بھی صاحبِ قرآن ہے کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا آپ نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں ڈالا میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا جس کا میں مولا اس کا علی مولا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دو بیٹیوں کا نکا حضرت عثمانِ خانی رضی اللہ عنہ سے فرما دیا تو یہ وہ شانے ہیں جو اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ حضور کی جتنے بھی امت ہی ہیں جتنے بھی حضور سے وابستہ لوگ ہیں وہ سائر ہی صاحبِ قرآن ہیں اگر وہ قرآن کو اس طریقے سے سمجھنا شروع کر دیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الودا میں بھی یہی چیز فرمائی کہ کیا میں نے دین مکمل نہیں پہنچا دیا آپ لوگوں تک تو تمام جتنے بھی صحابہ اقرام مہاں پر موجود تھے سب نے کہا لبیک حضور آپ نے وہ سارا علمہ میں عطا کر دیا جو اللہ نے آپ کو دیا تو اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہی ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک صحابی تک وہ اپنے قرآن کی اپنے کتاب کے مکمل نور کو پہنچا دیا لیکن جو قریبی تھے ان پر چمک زیادہ ظاہر ہوئی جس کے قربت جتنی زیادہ تھی اتنا ہی اس کا معاملہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے کھولا جتنا جو قربت میں زیادہ تھا اتنا ہی سروف کائنات میں بھی وہ بڑا تھا اور یہی وجہ ہے کہ امت محمدیہ کی شان انبیاء اکرام علیہ السلام جیسی براند ہوئی تمام کتابوں کا علم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تمام علم اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما کر اپنی امت تک پہنچایا وہاں سے بھی قرآن کریم کا مکمل علم چلتا ہوا اولیاء اللہ تک پہنچا اور اسی سے وہ کائنات میں تبدیلی تو نہیں کرتے لیکن اس سے بھی بڑا کام کرتے ہیں وہ لوگوں کے مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں وہ تصرف کائنات اس لیے نہیں کرتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راضی بار رضا رہنے کے تعلیم ارشاد فرمائی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمائین کے پاس بھی جو علم تھا وہ بھی حضرت عاصب بن برخیہ رحمت اللہ علیہ کی طرح کرامات کا ظہور فرما سکتے تھے لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں راضی بار رضا رہنا ہے اسی لیے اولیاء اکرام رحمت اللہ علیہ اجمائین کے پاس بھی ہر طرح کا علم اور طاقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا سے موجود ہوتی ہے لیکن وہ راضی بار رضا ہوتے ہیں وہ صرف اس علم و حکمت سے کائنات کا سب سے بڑا کام لیتے ہیں اور وہ لوگوں کے مردہ دلوں کو زندہ کرنا ہے تاکہ ان کے دل اللہ کی یاد سے مابستہ ہو جائیں میں یہاں پر آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کی بھی شان ضرور بیان کرنا چاہوں گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب آپ خطبہ کے دوران آپ نے فرما کہ اے کساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ حملہ ہونے والا ہے وہ وہاں سے کافی مسافیت پر تھے اور بہت ساری مسافیت تھی جہاں پر آپ وہ جا رہے تھے اور پیچھے سے ایسے معاملات اب یہ کتنا بڑا تصرف تھا اس دور کے اندر کہ آپ بیٹے ہیں خطبہ دے رہے ہیں اور آپ وہاں سے کتنی مسافیت کی اوپر موجود ایک شخص سے بغیر کسی ترمیان میں کوئی ایسا میڈیم نہیں ہے اور وہیں پر بیٹے بات کر رہے ہیں اور ان کو بھی وہاں پر وہ بات سنائی دے رہی ہے دیکھیں آج کے دور کے اندر اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو ہم جو موبائل استعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ کوئی تار نہیں ہے کوئی ایسا میڈیم نہیں ہے یہ صرف ہوا کے میڈیم کو چوٹلائز کرتے ہوئے ہماری آواز کو ویدن نینو سیکنڈز کے اندر ایک جگہ سے لے کر وہ نہ جانے دنیا کے آخری کونوں تک پہنچا دیتا ہے تو بھائی یہ وہی چیز نہیں ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے تصرف سے کی وہاں پر درمیان میں کوئی موبائل کا میڈیم بھی نہیں تھا وہاں پر اللہ ہی ٹیکنالوجی تھی تو آج انسان بھی اسی طریقے سے سائنٹیفک گنی بھی وہ چیزیں آہستہ آہستہ اس دنیا کے اندر آ رہی ہیں اللہ اپنا علم اسی طریقے سے لوگوں کو عطا کرتا جا رہے ہیں تو یہ جو اولیاء اللہ کے شانے ہیں یہ اللہ کا علم ہے یہ اللہ کی ٹیکنالوجی ہیں تو اس پر جو اعتراض کرتا ہے وہ اصل میں اللہ کی ٹیکنالوجی بے اعتراض کرتا ہے بھائی جو انسان ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہیں اللہ کی ذات کے قربتوں کے معاملات ہیں اور کسی کے ساتھ تعلق ہو تو انسان اس کو اپنی جو طاقتیں ہوتا ہے وہ استعمال کرنے کے لیے دیتا ہے تو یہ جو اللہ کی طاقتیں ہیں تو اللہ اپنے پیاروں کو دیتا ہے لہٰذا اللہ کے پیاروں کی صوبت کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہمارے مردہ دل زندہ ہوں کیونکہ وہ دوسری کرامات تو نہیں دکھاتے وہ کو دوسرے تصرف کائنات تو نہیں کرتے لیکن وہ سب سے بڑا تصرف یہ ضرور کرتی ہیں کہ آپ کے مردہ دل کو زندہ کرنے کا ساما کرتے ہیں اللہ تاکہ ہم ان کے ساتھ جڑے اور ہمیں اللہ کی معرفت اور پہچا نصیب ہو جائے اور ہماری اس دنیا میں آنے کی مقصدیاں پوری ہو جائے اگر آپ بھی اپنا دل زندہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کا سکتے ہیں ہم خود تو کچھ نہیں لیکن الحمدللہ جن سے جڑے ہیں وہ وہی اللہ کے دوست ہیں جن کو اللہ نے یہ تصرف دیا ہے کہ وہ کائنات میں جو کچھ کرنا چاہیے کریں لیکن وہ کچھ نہیں کرتے لیکن اصل کام ضرور کرتے ہیں کہ لوگوں کے بردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں اللہ کی عطا سے کرتے ہیں جیسے علامہ محمد اکبار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی تو ان کی نگاہ میں حضور کا فیضان ہوتا ہے جب یہ کسی کے مردہ دل پر وہ نگاہ ڈال دیتے ہیں جو ان کی صحبت میں فقط اللہ کے لیے آتا ہے تو اس کا دل بدل جاتا ہے اس کا دل مردہ سے زندہ ہو جاتا ہے اور جب دل زندہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی دنیا بدل جاتی ہے پھر اس کی رسائی اس کائنات میں اس دنیا میں کوئی مسافتوں پر نہیں بلکہ اللہ کے عرشوں تک ہو جاتی ہے اقابی رو جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں اقابی رو جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں انہیں اپنی منزل نظر آتی ہے آسمانوں میں پھر ان کی نگاہ اللہ کی وسط و ترجہ پہنچتی ہے اللہ کے عرش تک ان کی روح کی رسائی ہو جاتی ہے تو اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا بہترین صدقہ جاریہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو مجھے دوسروں کی اصلاح کے لیے کوشش کرنے کی توفیق نایت فرمائے جزاک اللہ اسلام علیکم